جی سلام علیکم سلوئٹس ہم بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ ریگارڈنگ جی سلام علیکم سلوئٹس ہم بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ایشیوز کے اوپر اور کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی آپ کے ساتھ میٹرک سٹرکچر آپ دیکھیں جو ہمارا بنیادی طور پہ کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ ہم نے ارگنیزیشن کو پڑھا تھا اس چپٹر میں چپٹر نمبر تھری میں اور اس کے علاوہ آپ سے بات کی تھی جو ہے وہ ارگنیزیشن کے حوالے سے ارگنیزیشن کے ٹائپس کے حوالے سے پھر بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ تو بھی سی ریگارڈنگ سٹیٹ وولڈر سے اور اب ہم بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دپارٹمنٹلائزیشن کے اوپر دپارٹمنٹلائزیشن کے اوپر میں آپ کے ساتھ انٹریپنیل سٹرکچر پہ بات کر چکا ہوں ٹھیک ہے جی انٹریپنیل سٹرکچر کے علاوہ میں آپ کے ساتھ فانکشنل سٹرکچر پہ بات کر چکا ہوں اور فانکشنل سٹرکچر کے بعد ہم نے دویجنل سٹرکچر کو لیا تھا ٹھیک ہے تھوڑا ستاون کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ تو آپ کو میں بھیج دیتا ہوں تو اس کے اندر تو بالکل بلائڈ نہیں ہوتا لیکن سٹوڈنٹ کا دفرنٹ انٹرنیٹ کا معاملہ ہے اس سٹوڈنٹ کا انٹرنیٹ بقتی طور پر تھوڑا سا ڈل ہو جاتا ہے تو جب ڈل ہو جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے تو اسے بلائڈ پکچر جاتی ہے چونکہ ظاہر ہے اس کے اندر میں ہماری ویڈیو بھی جا رہی ہے ساتھ سلائیڈ بھی جا رہی ہے تاکہ امپریشن دیا جائیں کہ ہم اونلائن فیزیکلی پڑھا رہے ہیں تو لہٰذا وقتی طور پر زرہ کبھی بلائڈ ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہی جیسے آپ کا انٹرنیٹ صحیح ہوگا سپیڈ بہتر ہوگی وہ چند سیکنڈ بعد ہی ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ نیٹ ایشو ہر ایک کا لائدہ لائدہ میرے سمجھے کمپیٹر پڑھا پر فیکشو کر رہا ہے تو حالہ تھے کہ میں اس کو یہ ایک چھوٹا نیٹ لائدہ لیا ہوتا ہے تاکہ جو پکچر آپ کو جا رہی ہے وہ شو اور جس ٹھیک ڈیوائس پہ میں کام کر رہا ہوتا ہوں یہ فائبر آپٹک بیسٹ ایک انٹرنیٹ ہوتا ہے جس کی سپیڈ کو ایک پندرہ جی بی سوری پندرہ ایم بی سے زیادہ ہوتی ہے پر ایمی دس ایم بی تک اوٹو پام چل جاتا لگی دو پندرہ بی اس پاس پر تیس ایم بی تک تک چلائی جاتا ہے فلکچورٹ ہوتے رہا تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے انٹرپینل سٹرکچر کیا تھا فنکشنل کیا تھا کل ہم نے شروع کر رہی تھا میٹرک سٹرکچر میٹرک سٹرکچر کا تھوڑا سا ریویو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے میٹرک سٹرکچر میں ہم نے کہا تھا ایک طرفی کامبینیشن ہے فنکشنل اور دویجنل دونوں کو مرج ہو جاتا ہے یعنی پروجیکٹ پرڈیکٹ اور فنکشنل دونوں کی کٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ آئیڈیل ہے ایک میڈیم سائز ارگنیزیشن کے لیے جو ڈیفرنٹ پروجیکٹ سے ڈیل کر رہی ہو لیکن اس کے پاس زیادہ بجٹنگ بن جائش نہ ہوگا یہ آئیڈیل سٹرکچر ہے کنسٹرکشن پروجیکٹس ہنڈلنگ فارم کے لیے بہت آئیڈیل سٹرکچر برہا ہے جب تو ہم نے ہی کہا تھا کہ اس کے اندر سی ایو دو طرفہ کام کر رہا ہوتا ہے ایک طرف وہ فانکشنز کو منیج کر رہا ہوتا ہے جیسے مارکیٹنگ ہے فائنینس ہے ٹھیک ہے جی مارکیٹنگ ہے فائنینس ہے پرچیز ہے ایچ آر ہے تو ایک طرف وہ اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف وہ پروجیکٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ڈویجن بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اندر فرض کر لیجئے کہ وہ ایٹ ای ٹائم اگر یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے تو ایک ٹاور بنا رہے ہیں تو ٹاور کا پروجیکٹ ہے وہ آ گیا اگر یہ کوئی شاپنگ مال بنا رہے ہیں تو شاپنگ مال کا پروجیکٹ آ گیا اس کا پروجیکٹ پہنیجر آ گیا تو ایک طرف ٹاور ہے اچھا یہ ہو گیا اس طرح جتنے بھی پروجیکٹ ان کے چل رہے ہیں اگر یہ کوئی ٹاؤن ڈویل پر رہے ہیں تو ٹاؤن کا ایک پروجیکٹ آ گیا تو جتنے بھی ہیں اس طرح سے کر کے یہ میٹٹیکس ٹوٹر بن جاتا ہے کہ ایک طرف ڈیویجنس آف پروجیکٹس یا پروجیکٹس اور دوسری جا فنکشنس اس پر کل سیرحاشل بحث ہوئی جی پیج نمبر ایٹی فائیف کے حوالے سے ایٹی سکس کے حوالے سے آج جو پرابلم میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ ایکچولی جو ہے یہ ایٹی سیون پیج پہ ہے اور ایٹی سیون پیج پہ یہ جو پرابلم ڈسکس کیا گیا ہے یہ ہے آپ کا پرٹیکلر نی جو ہے وہ سٹار بکس کارپوریشن کا ہے سٹار بکس کارپوریشن کا ہے کارپوریشن اصل میں یہ بلکل اس طرح کی کنڈیشن ہے جیسے کہ ہمارے لاہور شہر میں جو ہے ویفلز نامی جو ہے وہ کولڈ کافی خاصی پاپولر ہوئی ہے گل برگ بلکل اسی طرح کا یہ کیس ہے اسی طرح کی سٹیویشن ہے لیکن یہ دنیا ساری میں اپنا نیٹ ورک دے کر پھیل گئے ان کا جو میٹرک سٹرکچر ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ نیچر کا ہے ہمومی طور پر یہاں پر انہیں تو چاہیے تھا یہ خود بنا کے آپ کو دکھاتے لیکن انہوں نے اس کے پر جو ہے وہ یہاں پر ایک دو تین تین پیراگراف لکھے ہیں اس کا آخری پیراگراف فانکشنل ہے رہے کی جیوگرافک ویژن اور پھر پروڈیکٹ بیسٹ ویژن اور ٹیمز کی بات یہ چار چیزیں میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے دیکھیں آپ نے جب بھی اس کو پڑھنا ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کا کنٹرول جس کو آپ ڈی او ڈیز کہتے ہیں سٹار بکس کاؤپوریشن اب اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے آگے ان کا جہے وہ فانکشنل ہیرر کی ہے فانکشنل ہیرر کی کا مطلب یہ ہے کہ جو فانکشن سی پرفارم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ فانکشن آ جائے ہیں فرض کیجئے کہ تین فانکشن جس کے اندر ایچ آئر ہے ہمین ریسورس ہے ٹھیک ہے فائنینس ہے اس کے اندر سارا تو پہلا پیرا گراف اس چیز کے اوپر دی پیرا گراف نمبر ون یہ پیرا گراف نمبر جو ہے پیج نمبر ایٹی پیج نمبر ایٹی سیون پہ دی پیرا گراف نمبر جو ہے آپ کا ون ٹو ٹری فور فور پیرا گراف فانکشن ہیر تو یہ ہیں ان کے فانکشن ڈیپارٹمنٹ ان فانکشن ڈیپارٹمنٹ اس کو آگے انہوں نے جیوگرافک ڈیویجنز وے بریک کیا ہے وہ کیسے کہ ایچ آر چار سوری تین مختلف علاقوں کے لیے ایچ آر وہ کون سے اس کے اندر یو ایس چائنہ ٹھیک ہے اور یورپ ٹھیک ہے جی پھر اسی طرح فائنینس کو بھی چار مختلف جیوگرافک تو یہ فانکشنل ہو گیا اور یہ ان کا جیوگرافک ہو گیا جیوگرافک ڈیویجنز اسی طرح انہوں نے یہاں پہ بھی تین کیا ہوئے یو ایس چائنہ آلدوں کے پیپر پانٹو سے اتنا اہم نہ ہوتا لیکن میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ اگر میں یہ پیج چھوڑ گیا تو کہیں آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار سان نے بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے ہمیں میٹرک سٹرکچر پڑھا دیا لیکن یہ ڈائیگرام نہیں کرائی ہے یہ ہمیں جو آرٹیکل چھوڑ دیا تو میں نے کہ یہ بھی میں آپ کو کرا دوں فائنینس اور پھر آگیا مارکٹنگ تو مارکٹنگ میں بھی تین اسے کر دی انہوں نے ایک انہوں نے کر دیا یو ایس کا ایک انہوں نے کر دیا چائنہ کا ایک انہوں نے کر دیا یورپ ٹھیک ہے ایک برمیزہ یہ دیکھتوں کہ میں نے ریکارڈنگ آن کی تھی یہ ایسی رہے گا جس میچ ایک جی بلکل ٹھیک ہے اچھا تو یہ بچوں انہوں نے کیا کر دیا یہ انہوں نے جو ہے وہ آگے جو گرافک سٹرکچر بنا دی آپ دیکھئے فانکشنل بھی آگیا جو انہوں نے کہا اس کے بعد ان کا جو ہے وہ جو جو گرافک بھی آگیا یہ ہی انہوں نے کہا تھا سوری میری بیٹری اس گھنڈ آن لیٹ می کنیک دا چارج ٹھیک جسٹ فیو سیکنڈ کدھر گیا یہ بگا یہ اچھا اب دیکھئے کہ یہ جو ان کا ہے یہ فانکشنل ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کا ہوگیا جی یہ ان کا ہوگیا جی جیو گرافک جیو گرافک میں نے بہت ہی گندہ لکھا ہے اس کو مٹھا نہیں سکتے دوبارہ لکھ دیتے جیو گرافک یہ ہوگیا جیو گرافک ٹھیک ہوگیا جی تو یہ دو پیرا گراف اس کے اوپر ہے کہ یہ سٹرکچر اس طرح سے بنا ہے کہ پہلے فانکشنل اور فانکشنل کے نیچے جیو گرافک اور یہ جو جیو گرافک ڈیج ویژنز ہیں یہی آگے پھر مختلف پروجیکس کو ڈیل کر رہے ہیں ایچ آر کے اعتبار سے چائنہ کے چائنہ میں یورپ کی یورپ میں یو ایس کے یو ایس میں ٹھیک ہے جی تو یہ آگے ڈیل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے جو فانکشنل اور جیو گرافک دونوں اکٹھی ہو ان کا کام تھا وہ انہوں نے اس طرح کیا کہ مختلف پروجیکٹ پروجیکٹ جو ہیں ان کو لے لیا ساتھ جیسے کہ کافی ہے پڑ کافی اس کا ایک انہوں نے پروجیکٹ بنا گیا اور یہ اس کو سارے سپورٹ کریں گے مارکٹنگ والے مارکٹنگ فائننس والے فائننس ایچ آر والے ایچ آر کے تبار سے اور اپنے اپنے جیو گرافک ایریاز میں جو ہے ان کا بیکری آئٹمز انہوں نے شروع کیا ہے اس کو بھی سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اور آخری چیز ہے وہ مرچنڈائز مرچنڈائز جیسے کہ ان کے گروسری سٹورز وغیرہ ہیں یا ان کے جو ہیں وہ ریٹیلرز وغیرہ ہیں ریٹیلز آؤٹلیٹ ہیں اس کو بھی سپورٹ کریں اس طرح گئی سٹرکچر گا تو اب اگر آپ دیکھیں فانکشنل نمبر ون پیراگراف کلیر ہو گیا جیو گرافک پیراگراف ٹو ہو گیا اور اس کے بعد ان کے جو آجاتے ہیں پیراگراف پیراگراف بیس ڈویجنز یہ پیراگراف آخری جو پیراگراف نے کھو ٹینز پہ اگر آپ ورٹیکل اینگل سے دیکھو گے تو یہ ٹینز ہیں مثال کے طور پہ کافی کی ٹیم میں اگر یو ایس میں ہے تو ایچ آر کی ٹیم ہے پلئر ہے فائننس کے پلئر ہیں اور مارکٹنگ کے ہیں تو یہ ایک ٹیم ملکہ کافی کو چلا رہی ہے بیکری آئیٹمز کو یو ایچ آر فائننس مارکٹنگ ڈیل کر رہی ہے مرچنڈائزنگ چائنہ کی ہے تو چائنہ کا ایچ آر چائنہ کا فائننس اور چائنہ کا مارکٹنگ ڈیل کر رہا ہے اس طرح یہ ٹیم ہی ہیں ورٹیکل بھی اور ہوریزنٹ تو یہاں تک بچوں کلیر ہے یہ بات سمجھائیے آپ کو جو بڑا کمپلیکس بن گیا تھا آپ کے لیے کہ سٹیٹ ورٹ میں لکھا ہے اور اس کا ہیرنگ ہی آپ سے نہیں بن رہا تو وہ میں بنا رہا ہی کلیر بچوں نو پرابلم جی شاوش اگر کلیر ہے تو جی لکھ کر ایٹر کر دو یا میری صلیق لی کیا ہا جی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو سمجھ آگئے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں بسکلی معاملہ ہے کیا تو یہ بسکلی بہت زیادہ اس کو جیررٹ کر دیا گیا اور بچوں نے دیکھا بچوں نے نیٹ پہ بھی دون دون نے سٹرکچر نہیں ملا تو پھر بڑے کنفیوز ہوئے تو میں نے اس کو بنا دیا کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے بچے اس پر پریشان ہوتے تو یہ میں نے آپ کو بنا دی گیا اب یہاں پہ چلتے ہیں دیپارٹمنٹلائزیشن کور ہو جاتی دیپارٹمنٹلائزیشن کے کور ہو جانے کے بعد ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے بات کو شروع کریں ایٹی سپیشلائزیشن اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جیسے ری سٹرکچرنگ آف جاگ کی بات ہو رہی ہے یہ ہم کریں گے یہ ایک پیرا گراف ہے اس کو ابھی اتنی پاڈر سے میں دے رہا کیونکہ میں ابھی لیکچر کے بلکل سٹارٹنگ ریدم میں تو میں زیادہ فوکس نہ چاہوں سپیشلائزیشن اور یہ سپیشلائزیشن نہیں ہے کہ آپ کا آرٹیکل ہے اور ایٹی نائی پیج بھی ہے ایٹی پوائنٹ 2.1 اچھا کیا چیز ہے پہلے میں بک سے آٹھ کے بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو سپیشلائزیشن کا مومبا شروع کارس ہو ہے آپ نے سنا ہوگا 1872 Wealth of Nation کس نے لکھی دی Adams ایڈیم سمیت اس میں کیا لکھتا ہے کہ in spite of giving in spite of giving in spite of giving different jobs to a person بجائے اس کے کہ آپ ایک بندے کو different job دیں should be given should be given similar jobs similar tasks again and again êm بجائے بجائے اس کے کہ ایک بندے کو مختلف کام دی جائے similar tasks دی جائے again and again نتیجہ کیا ہوگا کہ this man will become specialized سب سب پہلے specialization کا جو concept ہے وہ wealth of nation میں ہمیں نظر آتا ہے جو کتاب لکھی ہے کس نے جی Adam Smith تو Adam Smith صاحب کی جو کتاب ہے وہاں سے ہمیں سب سے پہلے یہ concept نظر آتا ہے کہ in spite of giving a person different jobs to a person should be given similar tasks لیکن اس کے بعد اس معاملے پہ economist نے اتنی بات نہیں کی یا organizational theory writers نے اتنی بات نہیں کی اس کے بعد یہ معاملہ take over کر لیا engineers کے اندر جو آتا ہے معاملہ 19 صدی کے start میں at the start of 20 century 19 کے end پہ جا کے تو جو ہے فیڈرک ٹیلر کا معاملہ آتا ہے تو فیڈرک ٹیلر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ اصل میں ہیول ڈیلنگ جنرل موٹرز جنرل موٹرز میں وہ ڈیل کر رہے تھے تو انہوں نے کام میں مہے ہو جاتا اس کی مہارت کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ سیمپل ٹاسٹ جو ہے وہ منفیکشننگ سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو پاور ورنچ سپیڈ اپ دا منفیکشنگ کہ ایک کام جب آپ اس میں سپیشل آئیز ہو جاتے ہیں تو آپ جو کام پہلے سلو کر دے تھے آپ کام کو زیادہ فاسٹ کرتے ہیں زیادہ کوئک کرتے ہیں آپ کے کام کرنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہیں کہتے ہیں نا کہ ایک مزاقتن لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اتنی تیزی سے چلتے ہیں جیسے پنکھے کے پر نظر نہیں نہ آتے ایسے بندے کے چلتے ہو ہاتھ بھی نظر نہیں آتے اتنی تیز کام ہوتے دوسری چیز آجاتی ہے کہ انجینئر ٹیکنیشن جیسی باتیں کرنی شروع کر دیتے جو اپنے مہارت مہارت میں سیمی سکیل لیبر جو ہوتی ہے وہ ہائی سکیل برابر آجاتی ہے جہد کر سامنے آجاتی تیسری چیز آجاتی ہے کہ ورکر ریسپونشیبل ہوتے ہیں صرف ایک معاملے کے اندر لہٰذا وہ اس معاملے کے اندر ہائی لیول آف ایکسپرٹیز گین کر لیتے ہیں اور آؤٹپٹ بہتر ہو جاتی ہے اس کا مطلب کام تیز ہوتا ہے کام کم ہوتی ہے سیمی سکلڈ ورکر جو ہے وہ سکلڈ ورکر کے برابر آجاتا ہے اور اس طرح ہمارا جو کام ہے وہ تیز بھی ہوتا ہے اور ہماری پاس بھی سیو ہوتی ہے اور ورکر کی سکلز بھی بڑھتی ہیں یہ کہتے ہیں فیٹی ٹیلر کہتے ہیں the degree to which task are and organization are subdivided into separate job کہ ہمیں task separate job میں divide کر دینا چاہیے اور پھر وہ جو separate job ہیں وہ الگ الگ allocate کرنی چاہیے جی بچھو یہاں تک بات clear ہے what we understand about specialization جی good ہو گیا جی اب اس کے اندر ایک چیز یاد رکھ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی اچھے literature review سے paper میں لکھیں گے میں مان داؤں کہ بک نے اس کو بڑے آسانی سے لکھا اور اس کو بڑا سیمپلی لے کر گئے لیکن اگر ہم اس کو proper way میں بات کریں گے تو ہم زیادہ number gain کر سکتے بک میں کوئی پہلی بات کی گئی ہے آپ job کو بات تغریب ہو اچھے تو یہ بچوں اس کے اندر ہم نے پہلی بات کی specialization کے اعتبار سے اگر یہ clear ہے تو یہ جو article تھا 2.2 1 صرف دو paragraph ہے زیادہ لکھا دی اچھے چلتے ایک پیج اور کور کرتے آج کلی اتنا اس کو رکھیں گے اچھا ایک پیج جو کور کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ high in depth specialization اور low specialization کے کیا فرق ہے high specialization اور low specialization دیکھئے جب آپ بات کرتے ہیں high specialization اور low specialization ابھی میں اسی paragraph آپ کو معمولی بات کروں کسی دمانے میں ایک doctor ساب سے ملا تو he was known as his name was professor پرشاد something like this ان کا نام تھا اور وہ chest specialist ہے he was a chest specialist تو میں نے ان سے پوچھا کہ chest specialist میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو انہا کہ جی chest میں ساری چیزیں آتی ہیں heart بھی آتا ہے lungs بھی آتے تو anything which is inside that just I am expert of that وہ specialist ہے اپنے معاملے کے لیکن دنیا جب آگے بڑی تو chest specialist کا معاملہ ختم ہو گیا اور in depth اور high specialization کا دمانہ اب انہوں نے جنرل chest specialist کو جو ہے وہ allergist کہنا شروع کر دیا جو زیادہ تر deal کرتے ہیں آستما کے ساتھ ان کو الگ کر دیا لیکن جو لوگ زیادہ oxygen level کے اب زیادہ ہونے سے deal کرتے ہیں اس معاملے میں ان کو pulmonologist بنا دی اس طرح علیدہ علیدہ معاملات ہوگے اور heart specialist علیدہ ہوگے اور heart specialist میں سرجن علیدہ ہوگے اور جو ان کے جنرل physicians ہیں وہ علیدہ ہوگے اس طرح یہ معاملہ چلا تر جس specialist سے اور break وال allergist میں pulmonologist میں اور heart specialist اب بھی اور بھی ہوں گے اس کے ساتھ پھر ناک کان گلے والے بھی تھوڑے اٹیچ ہو جاتے اپر spinal cord والے بھی علیدہ ہو جاتے تو وہ ہائی specialization ہو گیا اور یہ areas لیدہ لیدہ ہوگی پہلے یہ لو specialization تھی ہائی لیول میں چلی گئی لیکن چونکہ ہم پیپر میں جب بات کرتے تو ہم میڈیکل بھی بات نہیں کر سکتے تو سمجھانے کے لئے تو ہو سکتی ہے لیکن پیپر میں جو جانا جانا پڑے گا تفصیل ات کے اندر جب ہم جاتے ہیں تفصیل ات کے اندر صرف ہم low specialization میں ہم نے پہلے پہنج رہے marketing کو break کیا جنلی two level پہ low specialization کے اندر ایک sales کے لوگ ہوئے اور ایک advertising کے لوگ لیکن لیٹر آن ہوا یہ کہ marketing کے اندر بہت زیادہ in-depth specialization آگیا مثال کے طور پہ marketing کے اندر ایک marketing research کا ادارہ بن گیا جو R&D کو جا کے سپورٹ کرتا ہے تو marketing research بالکل علیہ دعو اس کے تعلق ایڈورٹائزنگ کے ساتھ لیکن ایڈورٹائزنگ والے فردر specialize ہوگے اپنے اپنے لگ لگ کاموں میں جو لوگ deal کرتے ہیں باہر کے billboards اور باہر کے پول سائنس کے ساتھ انہیں ہم کہتے ہیں یہ outdoor media کے لوگ ہیں outdoor media اور جو لوگ deal کرتے ہیں ہماری ایڈورٹائزنگ کے اتبار سے انٹرنیٹ کے ساتھ اور deal کرتے ہیں ٹی وی کے ساتھ ہم انہیں کہتے ہیں یہ electronic media اور جو لوگ deal کرتے ہیں printed media یعنی اخبارات وغیرہ کے ساتھ وہ print media میں چھ گئے اس بریک ہوگے پھر اگر sales میں گئے تو sales میں بھی انہوں نے آگے آگے ان کی further specialization الیڈا کرتے ہیں کہ جو لوگ deal کرتے ہیں sales promotion سے تو sales promotion یہ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں buy one get one free ایک خرید ہوگے ایک مفت مل جائے گا تو یہ عام طور پہ ہوتے ہیں اب جو باقی لوگ ہوتے ہیں جو sales promotion میں ہوتے وہ all بھی ہیں لیکن میں اتنا ہی رکھوں گا کہ personal selling یعنی وہ face to face جا کے لوگ کو ملنے کے ماہر ہوتے ہیں کہ جو بھی prospect ہے پہلے customer تو نہیں ہوتا پہلے تو prospect ہوتا customer تب بنے گا جب وہ آپ کی چیز فریدے گا تو یہ اس کو خود جا کے ملتے ہیں جیسے میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ گھر ہے اگر ڈی ایچ میں آپ سکون سے بیٹھے ہیں بیل ہوتی ہے آپ آج جاتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی تین چار لڑکے ہیں تین چار لڑکی ہیں ایک ٹیم ہے پہلے تو بھاگے بھاگے واشروف جاتے ہیں آپ بھاگے بھاگے واشروف جاتے ہیں وہاں جا کے وہ کہتے ہیں آپ کا تو کمورٹ ہی بنا گندہ ہے پھر وہ ہاروک کی بوٹل کھولتے ہیں اس پر کیمیکل ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کو فلش آؤٹ کرتے ہیں پھر وہ ہاتھ مار کے چیچی کی بات نکال کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ آپ تو گند میں رہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوگی کہ یہ پرسنل شرح اس طرح مختلف ایریاز ہوگئے مارکٹ تو آپ یہ کہہ سکتے کہ ایک ہے لو سپیشل آئیزیشن اور ایک ہے جاب کو سب ڈیوائیڈ کیا گیا اور سب سپیشل آئیزیشن تو میں نے مثال آپ کو دی میڈیکل سائنس کی آسان ہوتی ہے آپ بچے سنتے رہے دیں پھر آگے بریک ہوا پلمنالوجسٹ علیدہ ہوا کارڈک سرجن علیدہ ہوگے اور فیزیشن علیدہ ہوگے پلمنالوجسٹ علیدہ ہوگے پھلکل اسی ہمارے ساتھ ہوا کہ مارکٹنگ پہلے سیلز اور ایڈورٹائزنگ دو ہی ایڈورٹائزنگ تھے اس کے بعد ہمارا مارکٹنگ علیدہ ہوگیا اور اس کے اندر ایک آگیا ہمارا مارکٹ بجٹنگ کا مارکٹ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مارکٹنگ پلیننگ جس کو کہہ سکتے ہیں مارکٹنگ پلیننگ کے لوگ دریکٹ رنڈر چلے بچوں ہمارا بات کر رہے تھے انٹیپ سپیشلائزیشن ہوا اور اس طرح سے ری سٹرکچرنگ ہوئی ہے ہمارے پورے نظام کی تو بارال ابھی چلتے جائیں گے جیسے انوائرمنٹ بدلتی جاتی ہے اور انوائرمنٹ بیسے اپنے آپ کو چینج کرتی چلی جاتے تو یہ معاملہ ہوگیا ہمارا دوسرا آج کا تو ہم نے پہلے میکٹرکس سٹرکچر کو وائند اپ کر لیا سٹاربکس کافی کے سٹرکچر کے ساتھ پھر ہم آگے آئے تو ہم نے بات کر لی آپ کے ساتھ آج کا جو مغلہ ہے پرٹی گلی سپیشلائزیشن اب ہم چلتے ہیں حصے نیکس پیج پر تو نیکس ٹاپکس جو ہے وہ لکھا ہوا آپ کے ساتھ جو ہے وہ چین آف کمانڈ تو اب بلڈنگ بلوکس کی طرف چلتے ہیں اسے چین آف کمانڈ کہتے ہیں اور یہ یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے سٹارٹ میں مینشن کیا تھا کہ جیسے departmentalization مکمل ہوگی میں آپ بچوں پہلے چین آف کمانڈ کی طرف لے جاؤں گا پھر بات کریں کہ چین آف کمانڈ کے اپنا departmentalization کا ایڈنگ یہاں دینی کی ضرورت نہیں تھی وہ تو ہم پہلے کر چکے departmentalization marketing finance and production تو میں یہاں پہ اس کو لے کے چلوں گا اس کے ساتھ چین آف کمانڈ کے ساتھ تو چین آف کمانڈ کا آرٹیکل ہے وہ ہے 2.3.1 page 90 سب سے پہلے تو یہ بات کرتے کہ چین آف کمانڈ ہے کیا ہم اسے کہتے ہیں کہ this is a scalar chain scalar chain running from top of the organization to its bottom یہ top of the organization سے چلتی ہے اور اپنے bottom تک آتی ہے to control instruct and coordinate chain of command آتی ہے بھیک train کی chain کی طرح ہے ہر ڈبے سے ایک chain دوسرے ڈبے کی chain کے ساتھ جوڑی گئی ہے ڈبا مقصد 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 جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو control کر کر نا ہے ان کو instruct کر نا ہے ان کو کو sum up کر ہوں کہ یہ ایک chain ہے جو top of organization سے چلتی ہے اور اس کے ہر اگلے scale پر جا کے attach چھو جاتی تا کہ اوپر بیٹھے لوگ جائیں وہ نیچے بیٹھے لوگ کو control کر سکیں instruct کا مطلب ہے ہدایات دے سکیں control کا مطلب ہے جہاں روکنا چاہے روک سکیں اور coordinate کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آپ پس کو coordinate کروا سکیں اس مقصد کے لیے یہ chain اوپر ہے اور اگر یہ chain کیا تو شاید نہیں ہو metal یا steel کی رسی نہیں ایسا نہیں organization کے اندر یہ chain ہے یہ انسانوں کی chain جس کے اوپر بیٹھے لوگ نیچے والوں کو instruct کرتے ہیں نیچے والے لوگ اس سے نیچے والوں کو instruct کرتے ہیں اس طرح یہ انسانوں کی ایک chain ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اور لوگوں کو control کر ہی چلی جاتی ہے this is what we called a scalar chain جی بچو تو یہ تو scalar chain ہے اس کو ہم نے لکھا ہے اپنی book میں it is chain of command آپ چاہیں تو اس کو آپ chain of command بھی لکھ سکتے کہ a chain بڑا بڑا ظلم ہو گیا ساڈ نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا کہ ہمیں جناب جائے چین کہ دیا وہ نے chain of command لکھا بات ہے so chain of command running from top of the organization to its bottom to control instruct and coordinate and it's a human being وہ آگے ایک سے تین ہے آگے تین گے آگے تین ہے اس طرح کر انہوں نے آگے ایک chain بنائی ہو ہے جو انسانوں سے آگے سکتی ہے اب یہ جو chain ہے یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے کسی organization کے level زیادہ ہے کیسے level زیادہ ہے ایک CEO صاحب ہے ٹھیک ہے جی CEO صاحب کے آگے director ہے میں بک کی حرارگی فالو نہیں کر رہا میں سے سمجھا رہا ہوں director ہے ٹھیک ہے director کے بعد جو ہے deputy directors ہیں deputy directors کے بعد senior managers ہیں سینئر managers کے بعد managers کے بعد assistant managers اور assistant managers کے بعد supervisors جن کو آپ کہہ سکتے Q man یا steward تو اگر اس طرح کی حیرن کی ہو گی تو chain ہمیشہ long ہو جائے لمبی ہو کیونکہ آپ نے hierarchy بنائی لمبی ہے آپ کے organization hierarchy ہے یہ بڑی problem ہے لیکن اگر آپ کی hierarchy صرف تین level پر ہے ایک CEO ہے CEO کے managers ہیں managers کے under جہے ہیں وہ آپ کے جہیں وہ آپ کہہ سکتے supervisors ہیں یا specialist ہیں تو جناب آپ نے چھوٹی سی hierarchy رکھی ہے اسی آپ کی chain shot ہے تو change ہے یہ depend کرتا ہے chain of command long بھی ہو سکتی ہے depend آپ آپ کتنے hierarchy level رکھ جتنے hierarchy level زیادہ ہوں گے اتنی ہی chain آپ کی prolong ہو جائے گی جی بچو یہاں تک بات clear جی شاہ باش آلی نواز سنبس جی شاہ باش باکی بچے محمد آفصال جی بچے سو آلی ہم بات کر لیتے ہی اس سے آگے اور اب یہ چھوڑا تا ٹاپک ہے آلی وی لیکن میں آپ کو تفصیل بیجھ دوں گا تھوڑی سی آپ کی نظر میں رہے گی آپ کو یاد بھی رہ گی اب بات کر لیتے ہم اپنے آرٹیکل نمبر 2.3.2 2.2 پیج کسی بھی دن ہم دو میکسیموم تین پیش سے زیادہ کام نہیں کریں گے تب بھی ہماری یہ بک کمپلیٹ ہو جائے گی ٹائم پہ سب سے پہلی بات یہ یہ سپین آف کنٹرول کیا چیز اصلا سپین آف کنٹرول سے مراد ہی ہوتی ہے کہ ایک سوال ہے جس کو ہم سپین آف کنٹرول کہتے ہیں یہ ہے نمبر آف سب آرڈینیٹس number of subordinates answer able to to immediate superior official number of subordinate آنسر ایبل ڈو ایمیجیٹ سپیریئر آفیشن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سپروائزر کے انڈر کتنے ورکر ہونے چاہیے سوال یہ ہے کہ ہاو میری سب آڈیئرز آنسر ایبل ٹو ایمیجیٹ سپیریئر آفیشن ایک سپیریئر آفیشن کے انڈر کتنے ورکر ہونے چاہیے یہ سوال ہے جسے ہم سپین اپنے باس جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ورکر کے انڈر یعنی جو کلاسک سٹیوریز ہیں پرانی تیوریز ہیں وہ کہتے ہیں پانچ مرکر کافی ہوتے ہیں ایک سپروائزر کے انڈر یعنی فائیو ریشو ون جو نیرو سپین پکا ہے ان کے نظریک ریلیٹیبلی لیسر سب آڈیئرز شوڈ ورک انڈر آڈیئر آفیشن نسبتاً کم ہونے چاہیے پانچ کافی ہیں ایک دو جگہ چھے بھی گئے گئے لیکن دوسرے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک شوڈ بھی فیفٹی یعنی فیفٹی ریشو ون تو ریلیٹیبلی لارج نمبر آف سب آڈیئرز شوڈ آنسر ٹو ایمیجیٹ سپیریو تو وہ کہتے ہیں کہ ریلیٹیبلی لیس ہونے چاہیے اور یہ کہتے ہیں ریلیٹیبلی لارج نمبر میں ہونے چاہیے اس یہ دو ڈیفرنٹ رائے ہیں جو لارج نمبر کے قائل ہے وہ وائٹ سپین پہ بلیو کرتے ہیں اور جو کم نمبر کے قائل ہے وہ نیرو سپین پہ بلیو کرتے ہیں دونوں کی اپنی اپنی رائے ہیں اپنی اپنی لوجکس ہیں لیکن میں نے تو بھی ٹاپک کی صرف بنیاد رکھی ہے تفصیلات تو میں آگے جا کروں لیکن ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس کے اندر ایک ورڈ ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ سپین آف کنٹرول یہ ہے کہ ہاو میری ورکر شوڈ برک انڈر اس پیلیر آفیشل نیرو سپین والے یہ کہتے ہیں کہ شوڈ بھی فائیو اور سیکس اور وائیڈ سپین والے کہتے ہیں شوڈ بھی نارج نمبر شوڈ بھی ففٹی آر پلس مور دونوں کے اپاس اپنے اطلائل ہیں اپنی اپنی لوجک ہیں اس کے بات ہم ضرور کریں گے کہ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں اور ایسا کیوں سٹرکچر بنتا ہے لیکن ایک ورڈ ایکسپلین ہونا وہ ضروری ہے اور وہ ہے ایمیجیئٹ ایمیجیئٹ کا مطلب کیا ہو دیکھیں ایمیجیئٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تین ورکر ہیں اور یہ باقام کر رہے ہیں اس سپروائزر کے انٹر تو ان کا ایمیجیئٹ باس یہ ہے جس کو آپ ڈیریکٹ باس کہتے ہیں یار وہ میرا ڈیریکٹ باس ہے وہ میرا ایمیجیئٹ باس ہے تو یہ ڈیریکٹ سپانس ہے لیکن اگر اس باس کا آگے بھی ایک باس ہے دبیگ باس تو ہمارا اس کے ساتھ کنسرن نہیں ہے ہمارا کنسرن جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے یہ ہمارا ایمیجیئٹ باس ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بھی ہم نے ایمیجیئٹ کا ٹرم زور دے کے لکھا یہاں پہ بھی ہم نے ایمیجیئٹ کا ٹرم زور دے کے لکھا اور یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے ورک انڈر ایمیجیئٹ سپروائزر یہاں پہ بھی ہم نے امیڈیٹ کا ورڈ جو ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ امیڈیٹ سے مراد ہے فوری اوپر والا اوپر سے اوپر والا نہیں کیونکہ اوپر سے اوپر والا جو ہے وہ اور مسئلہ ہے تو we're talking about your direct supervisor اس سے اوپر والا supervisor نہیں ہونا ساگی ٹھیک ہے تو this is what اب narrow اور wide کو جب سمجھ لیں گے تو پھر tall and flat کی سمجھ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں جو آج کا اپنا topic ہے اس کو یہاں روک رہا ہوں یہ بات ہمیں دوبارہ کرنی پڑے گی زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ کل تو آپ کے lecture کو wind up کرتے ہوئے ایک problem چھوٹا سا جو کل ہم نے discuss کیا تھا اس کو review کرتے ہوئے کیا دوگا کل میں نے بات کی تھی آپ کے ساتھ کہ matrix structure کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر dual command ہو جاتا ہے جبکہ classics یہ کہتے ہیں کہ ایک supervisor کا ہمیشہ ایک immediate boss ہونا چاہیے یا one subordinate should be answerable to one superior official لیکن اس میں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ دو superior officials کو آپ answer دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کہیں گے سر وہ topic وہ میں نے وہیں روک دیا یہ جس میں جاتے ہیں کہ ایک بات کرنے لگا تک یاد رہنا چاہیے کہ جو violet ہو رہا ہے وہ ہو رہا unity of command unity of command کہ ایک superior official ہونا چاہیے لیکن یہاں ایک سے زیادہ ہے اس کی ایک practical example میرے ذہن میں آئی میں نے کہا جاتے ہیں کہ آپ نے تعد ہوئی وہ یہ کہ مجھے یاد ہے میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو وہاں پر میرے ساتھ ایسا ہوا کہ وہاں پر i was teaching a course of micro economics to mc students تو وہاں پر ایک pro vice chancellor صاحب تھے تو وہ بڑی سختی کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے انڈر اور وہ فوجی ریٹائر تھے اور ایک ریجسٹرار صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں answerable ہیں لیکنی ایکشلی دونوں بھی answerable تھے ان کی ہیرائیٹی ایسی تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک دو مجھے برگیڈر صاحب نے اگلا لیا اور میں نے باتشاہ تکی تو میں نے اپنا lecture plan دکھایا اور plan دکھا گئے تھے یعنی پہلے سے plan کر لیتے ہیں کس دن کیا کرنا ہے کیسے course wind up کرنا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ سر آپ ایک آرمی میں ہیں آپ planning کو اچھا سمجھتے ہیں سویلینز کو بتانا درہا مشکل ہوتا ہے انہوں نے مجھے بس ایڈ بس ایڈ کلائنٹ چاہے بھائی کتنی دیر میں پتہ چل گیا وہ ریجسٹرار صاحب کو وہ بڑے نراز ہوئے کہ آپ ہماری باتیں administration کے لوگوں کو بتائی جائیں گے انہوں نے بلا لیا کیونکہ جو ان کے دوستے وہ ان کے اناد میں تھے جو ان کے تھے وہ ان کے اطاق میں آگئے انہوں نے بلا لیا ریجسٹرار صاحب تو ریجسٹرار صاحب وہ میں نے بتایا کہ یہ آپ کیا کہا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خوجی ہوتے ہیں یہ دیاتر مورچک ہوتے رہتے ہیں ان کو پتہ تو ہوتا نہیں لیکن جب کبھی کام کی کوئی بات آتی تو یہ ہر چیز میں ٹانگ ضرور آئیتی وہ اتنے خوش ہوئے انہوں نے کیکرا سموگ آ لیا وہ چائے وائے بلائیو نہیں میں دونوں طرف سے بچ گیا تو آلویز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دونوں طرف سے آیا وہ ڈیل کر لیں ورکر امومی طور پر اس میں فاس جاتے ہیں تو بھر آل اینی وے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئی وز ورکنگ ایسا وزیڈنگ ورکر ہوا گیا تو مئی میں کورس ختم ہوا تو میں مئی کے بعد نہیں گیا تو مجھے اگست چھوٹیاں کی ہو گئی مجھے یونیورسٹی تھی تو مجھے اگست میں ایک کالائی کانٹنٹ نے کہی جی آپ کہاں پہ میں گیا کورس ختم ہو گیا میں گھر پڑتا تو مجھے کورس ختم ہو گیا ٹھیک ہے تنہاں تو لینے آیا کرو میں نے کہا وہ کیوں کہہ دیں یہ آپ کا سرکولر جو ہوگا وہ پرمنٹ وزیڈنگ سٹیٹس ہوگا میں سمجھے میں نے کہا یہ تو میں نے تو جان چڑھائی تھی لیکن یہ تو زیادہ جان پھانتا تھا تو برحال اینی وے وہ نائی ماں کی سیلری کٹھی ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ مجھے جو میں پتہ نہیں گاڑی سٹارٹ کی تھی کہ نہیں گی تھی برحال بھاگتے ہو گیا وہاں سے جا کے ہم نے سیلری کلک کی تو برحال اینی تو یہ ایک کس کا ڈراؤ بیک ہے برحال ہم اپنے پوائنٹ پہ رہتے ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں کس کے اوپر چین اف کمانڈ کور ہو گیا سپین اف کنٹرول میں بات چل رہی ہے اور یہ بات ہم کل آگے بڑھائیں گے آج کے لیکچر کے حوالے سے آپ لوگ فیڈبیک دے سکتے ہیں 1 to 100% level of your understanding I am waiting for your feedback please جی شاوش علی دواز محمد داؤت حیسن جی شاوش so it's very good 100% 100% 100% so that's good that's good محمد داؤت یاد تھوڑا سا کم ہو یاد جیگر آپ کوشش کیجئے کہ آپ ٹائم پہ آجے اور آپ مسئلہ ہوتے اچھے میں ساتھ ساتھ آکھیں I miss my problem تو لیجئے تو آج کے لیے اتنے کافی ہے انشاءاللہ see you انشاءاللہ tomorrow thank you very very much